اسم التفضیل اسم تفضیل وہ اسم ہے اشتق من فعل جس کا اشتقاط کس سے ہوا ہو فعل سے ہوا ہو اور فعل سے مراد مصدر ہے مصدر مراد ہے لموصوف بزیادت علی غیرہی لموصوف کس کے لئے ہو اس کا اشتقاط موصوف کے لئے بزیادت علی غیرہی غیر پر زیادتی کے ساتھ اپنے سے غیر پر اپنے سے غیر پر زیادتی کے ساتھ موصوف ہونے والے کے لئے تاریخ ترجمہ غور سے سنا اسم تفضیل وہ اسم ہے جس کا اشتقاط فعل سے ہوا ہو ایسی چیز کے لئے جو غیر پر زیادتی کے ساتھ موصوف ہو جو غیر پر زیادتی کے ساتھ موصوف ہو ایسی ذات کے لئے اس کا اشتقاط ہوتا ہے کیا مانا ہوا کیا ترجمہ ہوا اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس کا اشتقاط کس سے ہوا ہو مصدر سے ہوا ہو لِموصوف تیسی ذات کے لئے جو موصوف ہو بزیادت علی غیرہی غیر پر زیادت کے ساتھ جو موصوف ہو غیر پر زیادت کے ساتھ بھئی میں نے کہا زیدن ازربو من عمر زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو دیکھو یہ ازربو ہے اس میں تفضیل بھئی ازربو من عمر زیدن ازربو من عمر ان کا کیا مانا زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو دیکھو زید موصوف ہو رہا ہے غیر سے زیادت کے ساتھ غیر پر یہ کیا ہے پٹائی کرنے میں زیادہ ہے سمجھ میں آئے تو یہ موصوف ہو رہا ہے غیر پر زیادت کے ساتھ تو کہتے ہیں اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس کا اشتقاط فیل سے ہو لی موصوف ان ایسی ذات کیلئے جو موصوف ہو بزیادت انعلا غیری ہی غیر پر زیادتی کے ساتھ وہ ہوا افالو اور وہ کیا ہے افالو ہے افالو یعنی اس کا وزن جو ہے افالو آئے گا کیا وزن آئے گا اس میں تفضیل کا کیا وزن ہے افالو ہے وَشَرْتُهُ أَنْيُبْنَا مِنْ سُلَاسِيِّنْ مُجَرَّدٍ لِيُمْكِنَ مِنْهُ اور اس میں تفضیل کی شرط یہ ہے کہ اَنْيُبْنَا کہ اس کی بنا ہو یعنی اس کو بنایا جائے مِنْ سُلَاسِيِّنْ مُجَرَّدٍ کس سے؟ سُلَاسِ مُجَرَّد سے لِيُمْكِنَ مِنْهُ تاکہ اس کی بنا ممکن بھی ہو اس سلَاسِ مُجَرَّد سے تاکہ اس کی بنا کیا ہو اسے ممکن بھی ہو بھئی آپ نے پڑھا فیل کتنی قسم پر ہے بھئی چار قسم پر ہے یا سلَاسِ مُجَرَّد ہوگا یا سلَاسِ مَزِيد فی یا رُبَعِ مُجَرَّد ہوگا یا رُبَعِ مَزِيد فی چار قسم پر ہے ان میں سے صرف سلاسی مجرد سے بنے گا اس میں تفضیل سلاسی مزید فی سے بھی نہیں بنے گا رباعی مجرد سے بھی نہیں بنے گا رباعی مزید فی سے بھی نہیں بنے گا بھئی نہیں بنے گا کیوں یہ شرط کیوں لہے بھئی کہ سلاسی مجرد سے صرف بنے گا کہتے ہیں لیمکینا منہو تاکہ اس سے اس کا بنانا ممکن بھی ہو کہتے ہیں غیر باقیوں سے اس کا بنانا ممکن ہی نہیں ہے اس لئے اس کا ایک ہی وزن ہے اور وہ کیا ہے افالو کیا ہے افالو اور افالو میں ایک فا ہے ایک عائن ہے ایک لام ہے اور سلاسی مجرد بھی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتے ہیں صرف حروف اصلی تین ہوتے ہیں ایک فا ایک عائن اور ایک لام لیکن اگر ہم اس کو کسے بنانا چاہیں سلاسی مزید بھی تھے اس میں تو تین حروف اصلی کے علاوہ زائد بھی ہوتے ہیں تو ان زائد کو کیا کرنا پڑے گا حضب کرنا پڑے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ افالو سلاسی مجرد سے ہے یا سلاسی مزید بھی سے ہے اسی طرح ربائی مجرد کے اندر تو دو لام ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی اگر ہم اس سے افالو بنائیں گے تو ایک لام کو کیا کرنا پڑے گا حضب کرنا پڑے گا تو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس سے ہے سلاسی مجرد سے ہے یا ربائی مجرد اور ربائی مزید چھوی کے اندر تو دو لام بھی ہوتے ہیں اور حروف زائد بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی اگر ہم افالو بنا لیں تو پھر وہ زائد کو کیا کرنا پڑے گا حضب کرنا پڑے گا دوسرے لام کو بھی اور حروف زوائد کو بھی تو بھی پتہ نہیں چلے گا یہ کس سے ہے ربائی مزید چھوی سے ہے سورت سمجھ میں آئی تو چونکہ اس کا وزن ہے افالو اور اگر کسی سے بناتے ہیں تو حروف کو حضب کرنا پڑے گا تو پھر تو التباق لازم آئے گا اس لئے اس کی شرط یہ ہے کہ یہ صرف کس سے بنے گا سلاسی مجرد تو کہتے ہیں وَشَرْطُوَا يُمْنَا مِنْ سُلاسِين مجرد ان شرط ہے کہ اس کی بنا ہو سلاسی مجرد سے لئے یمکنہ من ہوتا کہ اس کی بنا ممکن بھی ہو اور دوسری شرط یہ مالانا کہ وہ لان اور عیب میں سے بھی نہ ہو وہ سلاسی مجرد لان اور عیب میں سے بھی نہ ہو جس سے آپ اس میں تفضیل بنانا چاہتے ہیں لان جیسے احمر بھئی بھئی یہ کہت کیوں لگائی کہ لان اور عیب سے نہیں ہونا چاہیے وہ سلاسی مجرد کہتے ہیں اس لئے آگے خود بتلائیں گے کہ سلاس آپ نے پڑا ہے افالو دو قسم پر ہیں ایک افالو صفتی وہ صفت مشبہ ہے کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں افالو صفتی اور ایک افالو اس میں تفضیل کا ہے بھئی تو افالو دو قسم پر ہوئے تو یہ جو لان اور عیب ہیں ان سے بھی افالو تو آتا ہے لیکن وہ افالو صفتی ہوتا ہے یعنی صفت مشبہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جیسے لان ہے مالانا اس میں کہیں کہ احمر اب یہ احمر بھی افال ہے لیکن یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بھئی بلکہ یہ کیا ہے صفت مشبہ ہے تو احمر کا کیا معنی کریں گے سرخ زیادہ سرخ نہیں کرنا اس لئے کہ زیادہ سرخ اس وقت کر دے اگر یہ کیا ہوتا اس میں تفضیل ہوتا یہ اس میں تفضیل نہیں اس جیسے صورت ہے لیکن یہ صفت مشبہ ہے تو احمر کا کیا معنی سرخ اسی طرح اب یز جس کا کیا معنی سفید اسی طرح اس وقت جس کا کیا معنی سیاہ تو یہ سارے افالو صفتیں ہیں یعنی صفتیں مشبہ ہیں اور اسی طرح عیب سے بھی نہ ہو وہ صلاح سے مجرد یاد رکھو عیب سے مراد عیبِ ظاہری ہے کیا مراد ہے عیبِ ظاہری مراد ہے بھئی عیبِ باطنی مراد نہیں ہے بھئی عیبِ ظاہری بھی کس سے بھی نہ ہو وہ صلاح سے مجرد اس لیے کہ ان سے بھی جو افالو آتا ہے وہ افالو صفتی ہوتا ہے اس میں تفضیل نہیں ہوتا اس میں تفضیل نہیں ہوتا جیسے آپ کہتے ہیں بھئی عاما عاما صورت سمجھ میں آئی بھئی عاما کیا ہے عیب ہے اور عیبِ ظاہری ہے یا باطنی ہے عیبِ ظاہری ہے تو یہ عاما کیا ہے مراد یہ افالو ہے کون سا افالو ہے اس میں تفضیل یا صفت مشبہ صفت مشبہ ہے اس لیے کہ ظاہری عیب جو ہے اس سے کیا نہیں آتا اس میں تفضیل نہیں ہے تو عاما کا یہ معنی نہیں زیادہ اندھا بلکہ اس کا کیا معنی ہے اندھا ہے اسی طرح آور بھئی کانا ایک آنکھ والا بھئی اس کو بھی کیا کہیں گے آور یہ بھی کیا ہے افالو سیفتی ہے اس لیے کہ یہ بھی ظاہری عیب ہے اور جو ظاہری عیب ہو اس سے اس میں تفضیل نہیں آتا تو اس کا یہ معنی نہیں زیادہ کانا ہے بھئی سمجھ میں ہے زیادہ کیا ہوگا بھئی کانا وہ ہے تو تو یہ اس میں تفضیل نہیں ہاں عیب باطنی ہو تو اس سے آتا ہے جیسے اجھل اجھل کا کیا معنی ہے زیادہ جاہل تو یہ عیب باطنی ہے بھئی ظاہر میں نظر آئے گا بھئی جہالت نظر آئے گی جہالت نظر نہیں آئے گی ظاہر اسی طرح ابلد ہے ابلد زیادہ کند ذہن یہ آئے بھی یہ باطنی ہے نظر آئے گا بھئی سمجھ میں آئے گا اسی طرح احمق ہے احمق صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے صفت حماقت سے متصف ہو اور اس میں تفضیل کے طور پر بھی آتا ہے احمق بھئی کیا معنی اس کا زیادہ احمق زیادہ حماقت والا جیسے ورہا نا عربی میں ضرب المثل مشہور ہے کوئی بڑا ہی بے وقوف ہو تو کہتے ہیں فلان احمق من ابن حبنق فلان احمق من ابن حبنق فلان ابن حبنق سے بھی زیادہ احمق ہے فلان ابن حبنق سے بھی بھئی ابن حبنق ایک شخص تھا عرب کے اندر بھئی اور بڑا ہی بے وقوف تھا ہر وقت اپنے گلے میں مختلف قسم کی اس نے ہڈیاں کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ یہ ہار بنا کے لٹکائے ہوتے تھے تو کیا بھئی یہ کیا وجہ ہے تم نے یہ ہر وقت گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں بھئی یہ چیزیں کہتا ہے بھئی اس کے ذریعے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ میں ہوں یہ کون ہے یہ میں ہوں تاکہ کہیں میں گم نہ ہو جاؤں بھئی اس لئے میں یہ ہار اپنے گلے میں رکھتا ہوں نشانی ہے بڑی نشانی ہے اسے مجھے فوراں پتا چل جاتا ہے کہ یہ میں ہوں کہتے ہیں ایک دن وہ سویا ہوا تھا اس کے بھائی نے وہ ہار اس کے گلے سے نکالا اپنے گلے میں ڈال لیا اب جب اٹھا اٹھ کر اپنے بیٹھا دیکھا ہار بھائی کے گلے میں وہ بھی سویا ہوا ہے اچھا اٹھایا اس کو بڑی دیر تک اس کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا سوچوں میں گم ہے آخر تنگ آ کے اس کو کہتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اسے کہتا ہے کہ تو تو میں ہے یہ میں کیون ہوں بھئی تو تو میں ہے اور میں کون ہوں سمجھے ہیں محاواقت میں ضرب المسل تھا مشہور تھا تو کہتے ہیں وَلَيْسَ بِلَوْنِنْ وَلَّا عَيْبِنْ اور وہ اس میں تفضیل لون اور عیب سے بھی نہیں ہونا چاہیے لِأَنَّ مِنْهُمَا اَفْعَلَ لِغَيْرِهِ اس لیے کہ ان سے جو افعال آتا ہے وہ غیر کے لیے ہوتا ہے تفضیل کے لیے نہیں ہوتا غیر تفضیل کے لیے ہوتا ہے یعنی کس لیے ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا صفت کے لیے نَحْوَ زَيْدٌ اَفْضَلٌ نَاسِ جیسے آپ کہتے ہیں زید لوگوں میں سے افضل ہے فَإِنْ قُسِدَ غَيْرُهُ جی یہاں سے اب طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اے صاحبِ کافیہ آپ نے کہا اس میں تفضیل صرف سلاتی مجرد سے آئے گا سلاتی مجرد بھی ایسا ہو جو نہ لاؤن ہو اور نہ عیب ہو تو اگر ہمیں ان سے بنانا پڑے اگر ہمیں سلاتی مجرد کی علاوہ سے بنانا پڑے کیا ہو وہ مثل سلاتی مزید فی سے بنانا چاہیں یا ربائی مجرد سے یا ربائی مزید فی سے بنانا چاہیں یا ایسے سلاتی سے بنانا چاہیں جو لاؤن اور عیب میں سے ہو تو پھر کیا طریقہ ہے اگر ضرورت پڑ جائے اب وہ طریقہ آپ کو بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں فَإِنْ قُسِدَ غَيْرُهُ اگر اس کے غیر کا ارادہ کیا جائے اگر اس سلاتی مجرد کے جو سلاتی مجرد مذکور ہوا اس کے علاوہ سے ارادہ کیا جائے تُوَسْفَلُوا إِلَئِهِ تُوُسْسِلَوِ اور تُوَسْفَلُوا بھی تُوَسْفَلُوا إِلَئِهِ بِعَشَدَّا تو پہنچا جائے گا پہنچایا جائے گا اس تک بِعَشَدَّا کس کے ساتھ اشدو جیسے لفظوں کے ساتھ کیسے پہنچایا جائے گا اس تک اشدو جیسے لفظوں کے ساتھ بِعَشَدُّا اَقْسَرُوا اَقْوَا اَقْبَحُوا اَقْرَحُوا وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کریں گے کون کون سے الفاظ مثلا اشدو اَقْسَرُوا اَقْوَا وغیرہ جیسے الفاظ تو یہ یہ بنا لیں گے اور اس کے ساتھ آگے جو لان یا عیو کو یا سلاسی مجرد کے علاوہ جو باب جس سے آپ بنانا چاہتے ہیں ان کے مصدر کو تمیز کے طور پر ذکر کر دیں گے کیسے ذکر کر دیں گے اشدو لے آئیں گے یا اقْوَا وغیرہ لے آئیں گے اور آگے باقیوں کے مصدر کو منصوب لے آئیں گے تمیز کے طور پر تمیز کے طور پر بات سمجھ میں آئی دیکھیں مثال آئے گی آگے مِسْلُ هُوَا آشَتُو مِنْحُ اِسْتِخْرَاجًا وہ پلان سے زیادہ شدید ہے بہتبار استخراج کے بہتبار تو دیکھا اشدو بنایا اور استخراج آگے سلاسی مزید کے مصدر کو منصوب لے آئے کس وجہ سے منصوب ہے تمیز ہونے تو اس سے اگلے باب کے مصدر کو تمیز کے طور پر لے آئے سورہ سمجھ میں آئی بھائی وہ پلان سے زیادہ شدید ہے بہتبار استخراج کے دیکھا غیر سلاسی مجرد سے بھی انہوں نے بنا دی بھائی فلان دوسرے اس سے زیادہ شدید ہے بہتبار سفید ہونے کے بہتبار سفید ہونے یا پلان ہوا اشد تو من ہوا آمن فلان اس سے زیادہ شدید ہے بہتبار اندھا ہونے کے سورہ سمجھ میں آئی بھائی اشتو وغیرہ لے آئے اور سات جس سے بنانا چاہتے ہیں چاہے وہ لون ہو یا عید ہو یا سلاسی مجرد کے علاوہ ہو تو ان کے مستر کو آگے منصوب لے آئیں گے اور وہ منصوب اشتو منہ استخراج اشتو منہ بیازن اشتو منہ آمن بھائی تو استخراج یہ مثال ہے کس کی سلاسی مجرد کے علاوہ کی بیازن یہ مثال ہے کس کی لون کی اور آمن یہ مثال ہے کس کی تینوں کی مثال یں دیکھر کر دیں وقی آسو لفاعل وقد جاء للمفعول اور قیاس اس اس میں تفضیل کا کیا ہے للفاعل کہ یہ اس کے لئے ہونا چاہیے فاعل کے لئے ہونا چاہیے وقد جاء للمفعول اور کبھی کبار مفعول کے لئے بھی آیا ہے مفعول تو اس میں تفضیل یہ ایسے موصوف پر دلالت کرتا ہے جو زیادتی کے ساتھ متصف ہو رہا ہو غیر پر یعنی جس کے ساتھ وہ وصف قائم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نہ کہ ایسی ذات کے لئے جس پر وصف واقع ہو وجہ یہ کہ اگر فائل کے ساتھ مفعول سے بھی اس کو بنایا جائے پھر تو التباس لازم آئے گا تو اگر میں کہوں زیدن ازرب من عمر تو اب آپ پتہ نہیں چلے گا یہ ازرب یہ فائل کے لئے آیا ہے یا مفعول کے لئے آیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس لئے کہ اگر فائل کے لئے آیا ہو تو ازرب کا معنی زیادہ پٹائی کرنے والا اور اگر یہ مفعول کے لئے ہے تو پھر اس صورت میں زیادہ پٹائی کیا جانے والا تو پتہ چلے گا آپ کو اس صورت میں ازرب سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ زارف زیادہ ہے یا مضروب زیادہ ہے پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس لئے فائل سے بناتے ہیں ہاں مفعول کے چند سیغ عربی میں آئے ہیں وَقَدْ جَا لِلْمَفْحُول اور مفعول کے لئے بھی آیا ہے سمجھ کے لئے وَقَدْ جَا لِلْمَفْحُول اور تقیق مفعول کے لئے بھی آیا ہے نَحْو آزَر وَأَلْوَمُ وَأَشْغَلُ وَأَشْهَرُ آزَر یہ کس سے ہے آزر کا معنی ہے زیادہ معذور زیادہ تو معذور کونسا سیغہ ہے مفعول تو دیکھا مفعول سے آیا زیادہ معذور عَلْوَم مفعول مفعول کے لئے آیا ہے اسی طرح عَشْغَل کا کیا معنی ہے زیادہ مشغول بھئی دیکھا مشغول مفعول ہے مفعول کے لئے آیا وَأَشْهَر عَشْهَر کا کیا معنی ہے زیادہ مشغول تو دیکھو مفعول کے لئے آیا وَيُسْتَعْمَلُ عَلَى اَحَدِ سَلَاستِ اَوْجُهِن اور یہ استعمال طریقے ہیں دین طریقے ہیں ایک طریقہ کس کے ساتھ اضافت کے ساتھ دوسرا طریقہ مِن کے ساتھ تیسا طریقہ مَعْرَبِ لَام کے ساتھ مَعْرَبِ لَام ہوگا تو کہتے ہیں یہ استعمال ہوگا تین طریقوں میں سے ایک پر مُضاف یا کیا ہوگا مُضاف ہوگا عَوْبِ مِن یا یا مِن کے ساتھ استعمال ہوگا اَوْ مُعَرَّفًا بِاللَّا مِيَال لَام کے ساتھ مُعَرَّف ہوگا فَلَا يَجُودُ تو لہٰذا پس جائز نہیں ہے یہ کہنا زَيْدُنِ الْأَفْضَلُ مِنْ عَمْرِن یعنی دو طریقے اکٹھے استعمال کرنا یہ جائز نہیں تو دیکھو یہاں پر الْأَفْضَلُ اس میں تفضیل آیا اس پر الْإفْلَام بھی ہے اور آگے مِنْ بھی آیا ہے یہ تو دو طریقے اکٹھے کر دیئے تو دو طریقوں کے ساتھ اکٹھا استعمال نہیں ہوگا فَلَا بس جائز نہیں ہے زَيْدُنِ الْأَفْضَلُ مِنْ عَمْرِن زَيْد کیا ہے عمر سے افضل ہے دو طریقے اکٹھے کر دیئے یہ کلام جائز نہیں بھئی وَلَّا زَيْدُنْ اَفْضَلُ اور کوئی ایک طریقہ بھی ان تینوں میں سے نہ ہو یہ بھی جائز نہیں جیسے زَيْدُنْ اَفْضَلُ یہ بھی جائز نہیں ہے بھئی کیوں نہیں جائز بھئی اس لئے کہ افضلُ اس میں تفضیل آیا اور اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں نہیں یہ اضافت کے ساتھ ہوگا اور یہاں افضلُ کی اضافت ہو رہی ہے نہیں یا کس کے ساتھ مِن کے ساتھ ہوگا یہاں مِن آرہا گئے نہیں تیسا طریقہ کیا ہے معرب بھی اللہم ہوگا اور افضلُ اوپر الیفلام بھی داخل نہیں تو تین طریقوں میں سے کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں لہٰذا یہ بھی جائز نہیں اس پر اشکال ہوا کہ ہم تو کلام میں سنتے رہتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر اکبر اس میں تفضیل ہے اور یہ نہ الیفلام کے ساتھ استعمال ہے نہ اضافت کے ساتھ استعمال ہے اور نہ مِن کے ساتھ استعمال ہے تو صاحبِ کافیہ اس کا جواب دینے لگے ہیں آگے اس اعتراض کا کہتے ہیں مگر یہ کہ مفضل علی معلوم ہو مفضل علی کیا ہو مفضل علی معلوم ہو تو اس کو حضر کرنا بھی جائز بھئی جب میں نے کہا زیدن اضرب من عمر زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے کس سے عمر سے یا عمر سے بھئی تو اب دیکھئے تفضیل فضیلت میں نے کس کو دی ہے زیادتی کس کی بیان کی پٹائی کرنے میں زید کی اور کس پر کی عمر پر وہ ہے مفضل علی کیا ہے تو اگر مفضل علی معلوم ہو تو اس کو حضر کرنا بھی جائز ہے حضر کرنا بھی جائز ہے تو اللہ اکبر کے اندر مفضل علی معلوم تھا اس لئے اس کو حضر کر لیا گیا تو اصلاح عبارت کیا ہوئی اللہ اکبر مین کل شئین اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے اللہ کی ذات بڑی ہے ہر چیز سے یا اضافت کے ساتھ کر لیں اللہ اکبر کل شئین اللہ اکبر جو دیکھا اکبر اضافت کے ساتھ آ گیا یا اضافت کے ساتھ تو یہ جب مفضل علی معلوم ہے تو پھر اس کو حضر کرنا بھی جائز ہے فَإِذَا عُضِیفَ فَلَهُمَا نَيَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَا اللہ اکثر جی آپ پہ اس میں تفضیل جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہتے ہیں فَإِذَا عُضِیفَ پس جب اضافت کی جائے اس میں تفضیل کی فَلَهُمَا نَيَانِ تو اس کے کتنے معنی ہیں دو معنی ہیں دو معنی کے لئے ہوگا وہ اَحَدُهُمَا وَهُوَا الْأَكْفَرُ ان میں سے ایک معنی اور وہ زیادہ ہے یعنی کثیر ہے استعمال میں وہ کیا ہے کہ اَن تُقْصَدَ بِهِ زیادتُ عَلَى مَن اُضِیفَ اِلَيْهِ اَن تُقْصَدَ بِهِ زیادتُ عَلَى مَن وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے بِهِ اَيْبِسْمِ تفضیلی کس کے ساتھ اس میں تفضیل کے ساتھ کس چیز کا ارادہ کیا جائے اَزْزِعَادَتُ عَلَى مَن اُضِیفَ اِلَيْهِ زیادت کا اس پر جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے یعنی مضاف اِلَى پر کس چیز کا ارادہ کیا جائے زیادت کا دیکھو اس میں تفضیل جب اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا مثلا میں کہنا چاہتا ہوں مثلا میں نے کہا زید افضل قومی زید افضل قومی آپ دیکھو یہ افضل اس میں تفضیل ہے اور یہ کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اضافت کے ساتھ کس کے ساتھ ہے اضافت کے ساتھ اب یہ جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو اس میں دو طریقے ہیں دو معنی کے لیے آئے گا یا تو آپ اس کو زید کو افضل بتلا رہے ہیں کس پر مذافلے پر یعنی اس کی قوم پر یعنی زید اپنی قوم میں کیا ہے سب سے افضل ہے تو یہاں دیکھیں افضل قومی یہ آپ نے تفضیل کس پر دی زیادتی کس پر بیان کی اس کی اپنی قوم پر زیادتی بیان کی تو کبھی جب اضافت کی جائے یا تو مذافلے پر ہی زیادتی کا ارادہ کیا جائے گا مذافلے پر ہی کس چیز کا ارادہ کیا جائے گا زیادتی کا یا کبھی ایسا ہوتا ہے کی اضافت ہم نے صرف وضاحت کے لئے کرتے ہیں اور اس پر صرف قوم پر زیادتی بتلانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ زیادتی تمام لوگوں پر بتلانا مقصد ہوتا ہے کس پر تمام افراد پر زیادتی بتلانا مقصد ہوتا ہے تو جب میں نے کہا زید افضل قومی اس میں دو معنی جائز ہیں کہ زید کس سے افضل ہے اس قوم سے افضل ہے اس پلان قوم سے یا اعتمانہ یہ کہ یہ زید سب لوگوں سے افضل ہے اور یہ جو قوم کی طرف اضافت آتنے کی صرف بیان کرنے کی تو وضاحت کے لئے کی کہ زید بھی کیا ہے زید اس پلان قوم میں سے ہے کس لئے کی وضاحت کے لئے کی صورت سمجھ میں آئی مثلا میں کہتا ہوں کتنے طریقے ہوئے اس میں تفضیل کے جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو کتنے معنی ہوتے ہیں بھئی دو اور دو معنی ہے ایک کیا کہ کبھی کس پر زیادتی بتانا مقصود ہوتا ہے مذافلے پر زیادتی بتانا مقصود نہیں ہوتا مذافلے کو صرف کس لئے ذکر کیا جاتا ہے وضاحت کے لئے اور زیادتی سب پر بتانا مقصود ہوتی ہے بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئی اس میں تفضیل کو جب کیا کیا جائے جی اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مقصد ہوگا زیادتی بتانا اب یہ زیادتی بتانا یا سرم مذافن ایلہ پر ہوگا یا سب پر زیادتی بتانا مقصد ہوگا کتنے طریقے ہوگائیں یا سرف کس پر زیادتی بتانا مقصد ہوگا مذافلے پر یا کس پر جب سب پر زیادتی بتانا مقصد ہے تو المgar کیا کیا کس لیے توضیح کے لیے وضاحت کے لیے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی یعنی توضیح کا یہ معنی کہ یہ اس میں تفضیل ہے مثلا میں نے کہا زیدن افضل القومی یہ افضل نکرہ ہے یہ کیا ہے تو جب یہ القوم کی طرف مضاف ہوگا تو القوم ہے معرفہ تو افضل بھی کیا بن جائے گا معرفہ بن جائے گا یا والانا اگر اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہو زیدن افضل قومین بھئی افضل قومین تو اب جب نکرہ کی طرف نکرہ کی اضافت آئے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تفضیح کا تو اس لیے یہ اضافت صرف کس لیے کی گئی ہے توضیح یعنی تعریف یا تفضیح کو افض کر لینے کے لیے تعریف یا تفضیح کے فائدے کے لیے صورت سمجھ میں آئی تو اس میں تفضیح کے استعمال کے دو تفضیح جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو یہ دو معانی کے لیے آتا ہے کبھی مضافلے پر ہی کیا کیا جاتا ہے زیادتی کا معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے اور کبھی مضافلے پر زیادتی کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ متلق زیادتی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تمام افراد پر اور یہ جو مضافلے کو ذکر کیا جاتا ہے یہ صرف کس لیے ذکر کیا جاتا ہے توضیح کے لیے کس لیے توضیح کے لیے توضیح کا کیا معنی کہ اس میں تفضیل ہے اس میں تاریخ یا تفضیح آیا ہے معارفہ کی طرف اضافت ہوگی تو کیا جائے گی تحریف نقرہ کی طرف اضافت ہو تو کیا جائے گی تخصیص تو اضافت صرف تحریف یہ تخصیص کے لئے ہے ورنہ تو مطلق سب پر زیادتی بتلانا مقصد ہے صورت سمجھ میں آئی جیسے مرانا آپ کہتے ہیں نبینا صلی اللہ علیہ وسلم افضل قرائش ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں افضل قرائش اب یہاں دیکھو افضل اس میں تفصیل ہے اور اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے لیکن کیا آپ صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قرائش میں سے افضل ہے یا تمام انسانوں میں سے افضل ہیں تمام انسانوں میں سے افضل ہے یہ آپ بتلانا چاہتے ہیں تو یہ قرائش کی طرف اضافت کسی لئے کی بہت تاریخ یا تفصیص کے لئے کی کہ یہ افضل کا لفظ کیا بن جائے گا کیا آپ افضل قرائش ان بھئی قرائش کیا ہے معرفہ ہے تو افضل قرائش افضل کا لفظ کیا بن گیا معرفہ بن گیا سورت سمجھ میں آئی تو یہ پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے میں سے ہیں قرائش قبیلے میں سے ہیں سورت سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں اضافت کی جائے اس میں تفضیل کی فلاہو مانا یعنی تو اس کے دو مانا ہیں احدو ما ایک مانا وہ آگے بیان کرنے لگے ہیں درمیان میں بتلایا وہوال اکثر ایک مانا کیا ہے اکثر ہے زیادہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ مضافلے پر کیا بتلانا مقصد ہوتا ہے زیادتی بتلانا جس کی طرف جس کی طرف اضافت کی گئی ہے فیشترتو ہاں پھر اس صورت میں شرط یہ ہے جب مضافلے پر زیادتی بتانا مقصود ہو فیشترتو ایفون منہم تو یہ شرط لگائی جائے گی کہ یہ بھی انہی میں سے ہو تو شرط لگائی جائے گی کہ یہ بھی انہی میں سے ہو میں نے کہا مثلا آگے خود آرہ کافی ہے میں مطلو زیادن افضل انناسی زیاد تمام لوگوں سے افضل ہے دیکھا اضافت کی اور افضلیت بتلانا کس پر ہے مضافلے پر بتلانا مقصد ہے تو زیاد تمام لوگوں سے افضل ہے اور آپ بتلائیے تو اس کے لئے انہوں نے شرط کیا لگائی جب مضافلے پر زیادتی بتلانا مقصد ہو کہ یہ بھی انہی میں سے ہو تو زیادی کیا ہے ناک میں سے ہے یا نہیں زیادی بھی انہی لوگوں میں سے ہے اس لئے کہ تاکہ مشارکت آجائے کیا آجائے مشارکت آجائے بھئے مشارکت آئے گی تو فضیلت بیان ہوگی ورنہ فضیلت بیان کرنے کا کیا مہنہ بھئی سمجھ میں آیا مشارکت آئے بھئے کہ یہ ایک ہی ناکے ہیں سارے زیاد بھی انہی میں سے ہے اور یہ سارے بھی زیاد اور یہ سارے ایک ناکے ہیں لیکن اس ناکے سے زیاد کیا ہے افضل ہے تو مشارکت چاہیے یا نہیں چاہیے بھئے ایک ناکے ہوں گے تو پھر فضیلت ہم بتلائیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئے مشارکت آجائے سمجھ میں آیا آپ کہتے ہیں زید افضل احجاری زید افضل احجاری زید تمام پتھروں سے افضل ہے یہ کوئی معنی بنتا ہے بھئی فضیلت کا کیا معنی ہے زید ان کے ساتھ کسی مقوم میں شریک ہے بھئی ایک ناکے ہوں گے تو ہم اس کو فضیلت دیں گے کہ یہ بھی سارے اسی ناکے ہیں جس ناکہ زید ہے لیکن ان سب سے زید کیا ہے افضل ہے تو ایک نا ہونا ضروری تو شرط لگائی جائے گی کیا یکونہ منہ کیے وہی بھی ان میں سے ہو زید افضل ناسی زید تمام لوگوں سے افضل ہے فلا یجوز پس جائز نہیں ہے یہ کہنا اس معنی کے ساتھ یوسف سب سے اچھے ہیں اپنے تمام بھائیوں سے اچھے ہیں تو دیکھو یہاں پر یوسف کے ساتھ کیا ہے احسن بھئی اچھے یا حسین تر ہیں بھئی حسین تر ہیں مولانا سب سے حسین ہیں اخواتی ہی کیسے اپنے بھائیوں سے تو احسن اس میں تفضیل آیا اور اس میں آگے اضافت کے ساتھ آیا اخواتی ہی کیا ہے مضافون علے اور جب اضافت کی صورت میں ہو تو کتنے معنی کا ارادہ ہو سکتا ہے بھئی تو یا تو زیادتی کس پر بتلانا مقصد ہے مضافن لے تو یہاں پر اگر مضافن علے پر زیادتی بتلانے کا ارادہ کیا ہے آپ نے تو یہ کلام صحیح نہیں اس لیے کہ اس کے لیے شرط کیا لگائی گئی تھی جس کو فضیلت دے رہے ہیں جس کے لیے زیادتی کو بیان کر رہے ہیں وہ بھی کس میں سے ہونا چاہیے مضافن علے میں سے ہونا چاہیے اور یوسف اخواتی ہی میں سے نہیں ان سے خارج ہے ان سے کیا ہے خارج ہے بھئی دیکھئے یہ ہے مثلا یوسف بھئی یہ ہے اس کے بھائی یہ کیا ہے اس کے میں نے کہا یوسف کے بھائی کون مراد ہوئے یہ مراد ہوئے یوسف داخل ہے نہیں بھئی تو اخواتی ہی جب کہا یوسف کے بھائی تو یوں معلوم وہ یوسف ان میں داخل نہیں ہے تو اور ہم نے تو کیا کہا تھا جب مضافن علے پر زیادتی بتانا مقصد ہو تو پھر کیا شرط ہے کہ یہ بھی کس میں داخل ہونا چاہئے مفضل بھی کس میں داخل ہونا چاہئے مفضل علیہ میں سے ہونا چاہئے لیکن یہ تو یہاں پر ان میں داخل نہیں تو یہ کہنا جائز چاہئے لیکنہوں ان کی اضافت ہوئی ہے کس کی طرف کیا آیا تھا اخواتی ہی ہاں ضمیر کس کو راجے یوسف کو کس کو راجے ہے یوسف کو راجے ہے تو یوسف کو راجے ہے یوسف کے بھائی کیا ترجمہ ہوا تو جب اخواتی اضافت ہو گئے یوسف ہی کی ضمیر کی طرف تو یوسف کیا ہوا اس سے خارج ہو گئے سورت سمجھ میں آئی یوسف کے بھائی آپ کہیں تو یوسف ان میں شامل ہوگا کیونکہ یوسف کی طرف تو کیا ہو رہی ہے ان کی اضافت ہو رہی ہے معلوم ہو یہ ان میں سے خارج ہے اس کے خارج ہو جانے کے انہم ان میں سے بِعِضَافَتِهِمْ اِلَيْهِ بَسَبَبْ ان کی اضافت ہونے کے اِلَيْهِ اس کی طرف وَسْتَانِ اور دوسرا یہ اَن تُقْصَدَ زِعَادَتٌ مُتْلَقَتٌ دوسری قسم مطلق زیادتی کا ارادہ کیا جائے مطلق یعنی مضافلہ پر زیادتی بتلانا مقصد نہیں مطلق زیادتی ہے تمام افراد پر زیادتی بتلانا مقصد ہے وَيُضَافُ لِلْتَوْضِحِ اور جو اضافت کی گئی ہے وہ صرف کس لئے ہے توضیح کے لئے یعنی تاکہ اس میں تفضیل ماباج سے تعریف اخذ کر لے یا کیا اخذ کر لے تفصیص اخذ کر لے فَيَجُوزُو تو اس صورت میں جائز ہے یہ کہنا یوسف احسن اخواتی ہی اس لئے کہ یہاں پر کیا ہے اضافت صرف کس لئے ہے حریفیہ تفضیت کے لئے ہے اور زیادتی اپنے بھائیوں پر بتلانا مقصد نہیں ہے بلکہ زیادتی تمام افراد پر بتلانا مقصد ہے وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَادُ وَالْمُتَابَقَةُ لِمَنْ هُوَ لَهُ بھئی اس میں تفضیل کے استعمال کے چار طریقے آپ کو پتا چل گئے بھئی کتنے طریقے پتا چل گئے چار طریقے ایسے کہ انہوں نے بتلایا اس میں تفضیل پہلے تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے یا کس کے ساتھ ہوگا الْإفْلَام کے ساتھ یا مِن کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ پھر اضافت کی تقسیم کر دی کہ اضافت کی صورت میں یا مضافلے پر زیادتی بتلانا مقصد ہوگا یا مطلقا زیادتی بتلانا مقصد ہوگا تو یہ کتنے بن گئے یہ دو اضافت والے دو صورتیں ہوگئیں اضافت والی دو صورتیں ہوگئیں اور ایک مین والی ہوگئی اور ایک الْإفْلَام والی ہوگئی کتنی کچھ صورتیں ہوئیں چار آپ ان چار صورتوں میں کیسے استعمال کریں گے کہتے ہیں بھئی پہلی صورت جو ہے پہلی صورت میں پہلی صورت کونسی ہے بھئی اضافت میں جب مضافلے پر زیادتی کا ارادہ ہو اضافت کی صورت میں جب مضافلے پر زیادتی زیدن افضلن ناسی زید کی فضیلت آپ کس پر بتلانا چاہتے ہیں لوگوں پر تو اس صورت میں جائز ہے الْإفْرَادُ اس میں تفضیل کو مفرد لانا اس میں تفضیل کو وَلْمُطَابَقَتُو اور اس میں تفضیل کے مطابقت بھی جائز ہے لِمَنْ هُوَ لَهُو اس ذات کے لئے ہوا کہ وہ اس میں تفضیل لہو جس کے لئے ہو بھئی جس کے لئے وہ اس میں تفضیل ہے بھئی میں نے کہا زیدن افضلن ناسی یہ افضل صفت ہے کس کے زید کی یہ زیادہ فضیلت والا کون ہے زید تو یہ افضل صفت ہے زید کی تو بھئی یہ بہلا طریقہ ہے زیدن اقبلن ناسی تو اس طریقے کے اندر بھئی صاحبِ کافیہ کیا بتلا رہے ہیں اس میں تفضیل کو مفرد لانا بھی صحیح اور اپنے موصوف کے مطابق لانا بھی صحیح ہے مفرد لائیں گے اور اسی طرح مذکر لانا بھی جائز بھئی کیا لانا دیکھو مثالوں سے باب سمجھ میں آئے گی موصوف مفرد ہو مذکر ہو جیسے زیدن افضلن ناسی زید لوگوں میں لوگوں میں سے افضل ہے جی جی اب ذرا تصنیہ لے آئیں تو دیکھو موصوف تصنیہ آگیا لیکن اس میں تفضیل کو اپھر بھی کیا لانا رہے ہیں مفرد اور مذکر لانا رہے ہیں کیا لانا رہے ہیں مفرد اور مذکر لانا رہے ہیں تو یہ پہلا طریقہ ہے جس میں اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور مضافلے پر زیادتی بتلانا مقصود ہے اور اس صورت میں کیا بتلانا رہے ہیں اس میں تفضیل کو مفرد لانا بھی جا مفرد اور مذکر لانا اسی طرح مذکر لانا بھی جائز ہے چاہے اس کا موصوف مفرد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جمع ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنس ہو تو میں کہتا ہوں زید افضل ناسی اب تو ٹھیک ہے زید بھی مفرد ہے افضل بھی کیا ہے مفرد میں کہتا ہوں اب تو زیدانی تصنیہ آیا لیکن بھئی یہ وہ پہلا طریقہ ہے لہذا افضل کو کیا رکھنا جائز ہے مفرد رکھنا جائز ہے اور مذکر رکھنا بھی اور اسی طرح میں کہتا ہوں افضل ناسی اب کیا آگیا موصوف تو جمع ہے لیکن افضل ناسی چونکہ پہلا طریقہ ہے اس لئے اس کو کیا رکھنا جائز ہے مفرد مذکر رکھنا جائز ہے اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں ہندن افضل ناسی ہندن افضل ناسی افضل نسانی مالانا تو یہ بھی کیا ہے ہلا طریقہ ہے اور پہلے طریقے کے اندر اس میں تفضیل کو مفرد اور مذکر رکھنا جائز اسی طرح موانس ہے میں پھر بھی افضل لارا مذکر اسی طرح میں کہتا ہوں الہندانی افضل نسائی یہ کہنا بھی افضل افضل نسائی یہ کہنا بھی تو دیکھا ایک مفرد اور مذکر رکھنا جائز ہے متابقت بھی جائز ہے موصوف کے ساتھ مطابقت بھی جائز موصوف اگر مفرد ہے تو اس میں تفضیل بھی مفرد اگر وہ تذنیا ہے تو اس میں تذنیا اگر وہ جمع ہے اس میں تفضیل بھی وہ مذکر ہے تو اس میں تفضیل بھی مطابقت بھی کر سکتے ہیں کیسے زیدن افضلن ناسی تثمیہ لے آؤ اززیدانی افضلانی ناسی پھر وہ نضافت سے گر گیا پھر کیا رہا افضلان ناسی پھر علیف بھی کس کی وجہ سے گر گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے تو کیا کہیں گے زیدن اززیدانی افضلن ناسی تو دیکھو مطابقت جمع کی صورت میں بھی مطابقت کر لیں گے اززیدون افضلن ناسی اصل میں کیا تھا افضلون ناسی نون اضافت سے گر گیا اور وہ اجتماع ساکنین سے گر گیا اززیدون افضلن ناسی اسی طرح کہ مہنس میں مہنس لانا بھی جائز ہندن فضلن نسائی ازرابو کی مہنس کیا آتی ہے ضربہ افضلوں کے مہنس کیا آئے گی گردان پڑی ہے آپ نے یا نہیں اس میں تفضیر کیا ہے ازرابو الجمعو ازاری بول مہنس منہو ضربہ فعلہ مہنس ہے تو ہندن فضلن نسائی مفرد کے لئے مفرد اور مہنس کے لئے اسی طرح تصنیہ لے آئے الہندانی فضلن نسائی اصل میں کیا تھا فضلیان نسائی فضلہ کی تصنیہ فضلیان پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور علیت بھی اجتماع ساکرین کی وجہ سے گر گیا تو الہندانی فضلیان نسائی سورت سمجھ میں آ رہی ہے الہنداتو فضلیات النسائی الہنداتو سورت سمجھ میں آئی تو پہلا طریقہ جس میں مضافلے پضلیاتی بتلانا مقصد ہو اس میں افراد اور اسی طرح میں نے بتلایا تذکیر بھی جائز ہے افراد کے ساتھ میں نے کیا بتلایا تذکیر مذکر لانا بھی جائز ہے اور مطابقت بھی جائز ہے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْاوَلِ اور جائز ہے پہلی سورت میں الْإفرادو اس میں تفصیل کو مفرد لانا والمطابقت اور مطابقت بھی جائز ہے بھئی کس کے ساتھ مطابقت فَتِنْ لِمَنْ هُوَلَهُ اس ذات کے لئے ہوا کہ وہ اس میں تفضیل جو ہے لہو اس کے لئے ہو جس کے لئے کیا ہے وہ اس میں تفضیل یعنی اس کا موصوب بھئی کیا مراد ہے اس کا جس کے لئے وہ اس میں تفضیل آیا ہے یعنی اس کا موصوب بھئی وَأَمَّا ثَّانِ اور دوسرا طریقہ وہ کونسا تھا جس میں اضافت کے ساتھ مطلقاً زیادتی بتلانا مقصد ہو مضافلے پر زیادتی بتلانا مقصد نہ ہو وہ دوسری قسم ہے اور اسی طرح مُعَرَّفُ بِاللَّامِ اور جو کیا تھا مُعَرَّفِ لَام کے ساتھ استعمال ہوا اس میں تفضیل فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُطَابَقَتِ تو اس کے اندر کیا ضروری ہے مُطابقت کا ہونا ضروری ہے سورت سمجھ میں آئی تو آپ کیا کہیں گے زیدن 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 الافضل یا کیا کہتے ہیں الزیدان الافضلان یا الزیدون الافضلون اسی طرح آپ کہتے ہیں ہندن الفضل ہندن الفضل یا آپ کیا کہتے ہیں الْحِندَانِ الْفُضْلَيَانِ یا آپ کیا کہتے ہیں الْحِندَاتُ الْفُضْلَيَاتُ سورت سمجھ میں آئی وَالَّذِي بِمِن مُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ لَا غَيْرُو اور وہ اس میں تفضیل جو مِن کے ساتھ آئے وہ مفرد ہوگا ہمیشہ مذکر ہوگا لَا غَيْرُ اس کے علاوہ وہ ہمیشہ مفرد مذکر ہوگا آپ کہتے ہیں بھئے تو چاہے موصوف جو ہے تصنیہ ہو جامع ہو مذکر ہو مؤنس ہو جو بھی ہو لیکن جب اس میں تفضیل مِن کے ساتھ آئے تو وہ ہمیشہ مفرد مذکر ہی رہے گا سمجھ میں آیا میں کہتا ہوں زیدون افضل من عمرن اس میں تفضیل کس کے ساتھ اسے مال ہو رہا ہے مِن کے ساتھ اور یہ ہمیشہ پھر کیا رہے گا مفرد مذکر میں کہتا ہوں اززیدانی افضل من عمرن ہندن ہندن افضل من زینب الہندانی افضل من زینب تو دیکھا آپ نے مفرد کے تصنیہ جمع سب کے لئے مفرد رہا اور چاہے معنی سے کیوں نہ ہو پھر بھی کیا رہا مفردہ مذکر ہی رہا سورت سمجھ میں آئی تو اس سورت میں اس کو تصنیہ اور جمع نہیں لاتے جب یہ مین کے ساتھ استعمال ہو یہ اس کا اصل ہے اس کی اصل ہے تمام طریقوں میں سے اصل کیا ہے اس میں تفضیل کو کس کے ساتھ استعمال کیا جائے مین کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں مین تفضیلیہ کس لئے اس کو کیا کہتے ہیں مین تفضیلیہ وضع کی دوسرے پر زیارتی بتانے کے لئے آ رہا ہے سمجھ میں آیا تو یہ ماہ قبل میں کس کا ذکر ہوگا مفضل کا اور مین کے ماہ بعد کس کا ذکر ہوگا مفضل حال ہے جس پر آپ نے زیارتی بیان کی ہے تو یہ مین جو ہے جب استعمال ہو تو اس کو مفرد مذکر ہی رکھیں گے جم تصنیہ جمع اس کی نہیں بنائیں گے تصنیہ جمع اس لئے کہ اس مین کے یہ اصل طریقہ ہے اس مین کے ساتھ اس میں تفضیل کا اتصال بڑا شدید ہے گویا کہ جزے کلمہ کی طرح ہے گویا کہ یہ کس کی طرح ہے جزے کلمہ کی طرح ہے اور علامت تصنیہ اور جمع کلمے کے آخر میں آیا کرتی ہیں درمیان میں نہیں آتی تو وہ جو افضل کا آخر تھا وہ تو بیچ میں آ گیا اب مین بھی گویا جزے کلمہ ہوا تو مین کے بعد علامت تصنیہ جمع لانا پڑے گی اور مین کے بعد تو علامت تصنیہ جمع لانے کی صورت ہے اور پہلے لانی سکتے کیونکہ پہلے والا جو افضل کا لام ہے وہ تو کہاں پہ آ گیا وقت کلمہ میں آ گیا اور وقت کلمہ میں تصنیہ اور جمع وغیرہ کی علامت نہیں لگاتے اس لئے جو اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو وہ میشہ مفرد مذکر رہے گا اور مطابقت وغیرہ اس میں نہیں آئے گی چلیے بس مرانا حالی اللہ علم بھی حقیقت الکلام